ایران نے اسرائیلی حملے کو ناکام بنا دیا ہے اہم خبر سامنے آ رہی ہے فوجی تنصیبات کو محدود نقصان پہنچا اور ائر ڈیفینس سسٹم نے جو مزائل داگے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے انہیں مار گرایا ہے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایران نے اپنے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے اسرائیلی حملوں کو ناکام بنایا ہے اور ایرانی میڈیا جو ہے وہ اسے رپورٹ یوں کر رہا ہے کہ ایرانی ائر فورس کا کہنا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے اسرائیلی جاریت کا مقابلہ کیا ہے اور ایران کی فضائی دفاعی فورس نے تہران اور دیگر جو قریبی جو علاقے تھے جو صوبے تھے فضائی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جاریت کو کامیابی سے ناکام بنایا گیا ہے ایرانی فورس نے بیان میں بتایا ہے کہ مجرم ناجائز اسرائیلی حکومت نے کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی ہماری وارننگ کو نظرانداز کیا اور آج صبح تہران اور اس کے قریبی جو علاقے ہیں وہاں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تاہم ایرانی مضبوط فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے اس جاریت کا مقابلہ کیا اگرچہ ہم روح سے کچھ وقامات پر محدود اقصان پہنچا ہے جس کی تحقیقات جو ہے مجاری ہیں اور اسرائیلیوں نے قریبی فاصلے سے متدد مضائل داغے تھے جو ایران نے مضائل دفاعی نظام کے ذریعے مار گرائے ہیں اور مہراباد اور امام خمینی بین الاقوامی ائرپورٹس پر صورتحال معامول کے مطابق ہے تہران صوبے کے اردگرد کی فضائی حدود میں دشمن کے اداف کو کامیابی سے مار گرائے گیا ہے اور تہران کے مغرب میں پاسداران انقلاب کے فوجی مرکز پر کوئی مضائل حملہ نہیں ہوا ہے یہ خبر صاحب نے آ رہی ہے اس کے ساتھ اور کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آپ یہ گزشتہ رات گئے یہ جو حملہ کیا گیا تھا اس کی فٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ حملہ ہوا اور کس طرح سے اس حملے کو نکام بنایا گیا ہے اس وقت کشیدگی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کشیدگی تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے یہ جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوگی کیونکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو بڑا شدید رد عمل سامنے آئے گا کوئی بھی رد عمل ایران کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے جو صورتحال کشیدگی مزید بڑھ چکی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس میں کتنا ایک نقصان جو ہے وہ ایران کا ہوا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایرانی فوج نے اسرائیلی حملوں میں اپنے فوجیوں کے شہادت کی تصدیق کر دی ہے اور ایرانی فوج کے مطابق جو ہے وہ ہفتے کی علی صبح جو اسرائیل کی جانب سے اسکری سائٹس جو ہیں فوجی تنصیبات کو نشانہ جو بنایا گیا ہے جس کے رتیجے میں دو ایرانی فوجی شہید ہوئے ہیں اور اسرائیلی حملوں کے چند گھنٹے کے بعد ایرانی فوج کی جانب سے مختصر بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کے بعد اپنے سرزمین کا دفاع کرنے والے دو فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ایرانی فوج کے بیان میں بھی بتایا گیا ہے کہ فوج وعدہ کرتی ہے کہ اس سلسلے میں انقریب جلد ہی مزید تفصیلات جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی اور اب یہ جو صورتحال ہے نا وہ ناظرین تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتے دکھائی دے رہی ہے کشید کی یہاں رکنے والے نہیں ہیں اور اب یہ جنگ ہوگی وہ فیس ٹو فیس ہوگی بڑی زبردست قسم کی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کے جو خطرات ہیں بڑی خطرناک حد تک جنگ کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور آج کی یہ بڑی خبر ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اس کی جو تفصیل ہے ایران کے اوپر جو حملہ اٹیک کیا گیا وہ تمام ڈیٹیلز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو پل پل کی خبریں موصول ہوتی رہیں اور آپ ہر خبر سے باخبر رہیں تجارے کو لازمی سبسکرائب کریں